کہ اسلام نے روزوں میں مسافر کے لئے کیا رخصت رکھی ہے یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا کسی دوسرے مسئلے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے ارشاد ربانی ہے فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ اُخَرٍ جو تم میں سے کوئی مرید ہو یا مسافر ہو تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کے بعد وہ اس کی قضا کر لے گا اس کے روزے رمضان کے بعد مکمل کر لے گا تو اسے سفر کی حالت میں روزہ توڑنے کی رخصت ہے البتہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر سفر میں قلفت ہے پریشانی ہے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے یعنی روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آسانی ہے سہولت کے ساتھ وہ سفر ہے اسے تکلیف کا سامنا نہیں ہے کوئی مشقت اسے پیش نہیں آ رہی ہے تو وہ رہ لے گا تو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اس لئے کہ بعد میں قضا کرنا عموماً لوگوں کے لئے ثلاثہ دشوار ہوتا ہے اور حالات کیسے بنتے ہیں انسان نہیں جانتا ہے وہیں سفر میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے تو روزہ نہ رکھیں تو اس لئے احتیاطاً اسلام نے انہیں جو رخصت دی ہے اس رخصت کو استعمال کرنا چاہیے اور اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے شیف مطرم سفر سے کیا مراد ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سفر کے لئے بہت ساری مشکلیں پیش آتی تھی لوگ پیدل سفر کرتے تھے گھوڑے سے موٹ سے سفر کرتے تھے کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا آج کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اتنی پریشانیاں ہوتی ہوں گی سفر میں تو کیا آج کے دور کے لئے بھی یہی حکم ناپس ہوگا جی ہاں کیونکہ سفر کا جب اطلاق اس سفر پہ ہوا تو وہ اس حکم کے اندر آدمی داخل ہو گیا اب سفر اس کی نویتیں بدلتی رہتی ہیں اور وسائل اور ترقیات کی بنیاد پر مختلف ہوتی رہتی ہیں پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اسی زمانے میں لوگوں کے پاس جب وسائل ہوئے تو اونٹ سے سفر کیا گھوڑوں سے سفر کیا اب آج کے موجودہ زمانے میں وسائلِ مواصلات مختلف ہیں جیسے آپ دیکھیں گے گاڑیاں ہیں ٹرینیں ہیں بسیں ہیں پھر اس کے بعد فلائٹیں ہیں تو سفر یہ کبھی اس کی حیات بدلی نہیں ہے مثلا سفر کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت اس زمانے میں جو چیز پائی جاتی تھی آج کے زمانے میں بھی وہ چیز ہیں اس سال کا طور پر فرد کر لیں آپ اگر آپ فلائٹ سے سفر کریں تو اس کے لئے آپ کو کتنے دن پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے یہ بالکل ہے اور پھر انسان کس طریقے سے ذہنی طور پر وہ مشغول ہوتا ہے ائرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو اسے کتنی کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا لائن میں کھڑا ہونا اور دیگر چیزیں جو صعوبات ہیں وہ صعوبات آج بھی موجود ہیں تو آدمی گھر سے نکلا تو وہ مسافر ٹھہرا اور اس کے لئے جو رخصت اسلام نے دی ہے اس رخصت سے اسے فائدہ حاصل کرنا ہے جزاکم اللہ خیرہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں